اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على نبیه وحبیبه محمد وآلہ وصحبه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ اِذَا أَصَابَهُمُ بَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْمَكِينُ الْمَقِينُ الْكَرِيمُ وَنِحْنُ عَلَى ذَلِكَ مَا قَالَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَعْلَمِينَ معزز سامین و حاضرین آئیے ہمارا پہ ایک مرتبہ حصول برکت کے لئے بارگاہ رسالت ماب میں درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علم سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا معوانا محمد بارک وسلم السلاتوں و سلام علیکہ یا رسول اللہ السلاتوں و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج میں آپ تمامی حضرات کے سامنے ایک ایسے ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں جس پر آپ تمامی حضرات سے گفتگو کرنا وقت کی ضرورت ہے موجودہ حالات کے پیش نظر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن باتوں کا جاننا ہم تمامی حضرات کے لئے ضروری اور لازم ہوتا ہے میں نے اس ضرورت کو سمجھتے ہوئے آج آپ تمامی حضرات کے سامنے اس ٹاپک پر چند باتیں ارز کرنے کی ارز کرنے کا ارادہ کیا اور انشاءاللہ العزیز اس پر چند باتیں آپ تمامی حضرات کے سامنے ارز کروں گا آج کے وقت میں اگر ہم اپنی بیچینیوں کی طرف نظر کریں کہ ہمارا دل بیچین کیوں ہے ہم پریشان کیوں ہیں ہمارے دل کو اتمنان کیوں نہیں ہے تو اس کی بس ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ ہمیں اکثر اور بیشتر اس معاملات سے گزرنا پڑتا ہے کہ کوئی ہے جو ہمیں پریشان کر رہا ہے یہ سوچ انسان کو بہت زیادہ پریشان کر دیتی ہے کہ کوئی ہے جو ہمارے خلاف کھڑا ہے جو ہمارے خلاف سابشیں کر رہا ہے کوئی ہے جو قدم با قدم ساتھ نہ چل کر ہر قدم پر ہمارے لئے روڑے کھڑا کر رہا ہے روڑے رکھ رہا ہے کوئی ہے جو ہماری خوشیوں سے جلتا ہے ہمارے بڑھنے پر اسے تکلیف ہوتی ہے کوئی ہے جو ہمیں حد تل امکان اس کوشش کے ساتھ پیچھے کرنے کے لئے لگا ہوا ہے کہ یہ آگے بڑھ کر کہیں ہم سے زیادہ اپنا نام روشن نہ کر لے یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ہمہ وقت پریشان کر دیتی ہے کہ کوئی ہے جو ہمارے خلاف سادشیں کر رہا ہے ہمارے خلاف پلاننگ کر رہا ہے ہمیں برباد کرنے کے پیچھے پڑا ہے ہمیں آباد ہوتا ہوا دیکھ وہ جل رہا ہے پریشان ہو رہا ہے ظاہر سے بات ہے اس سوچ میں سچائی بھی ہوتی ہے یہ سوچنا غلط نہیں ہے بالکل ایسے لوگ موجود ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے پڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بہت ساری سادشیں کرتے ہیں جب پیغمبروں کے ساتھ سادشیں ہوئیں تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی جب پیغمبروں کے خلاف لوگ کھڑے ہو کر ان کے خلاف پلاننگ کرتے تھے کہ کیسے ان کو روکا جائے کیسے ان کو ان کے مقصد سے بھٹکایا جائے ترہ ترہ کی چالے چلتے تھے ہم اور آپ کس کھیت کی مولی بزرگو آج ہمارے اور آپ کے خلاف نام نہاد مسلمان بھی کھڑے ہیں اور جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی کھڑے ہیں اور ہمیں قدم قدم پر روکا جا رہا ہے ہمیں قدم قدم پر پریشان کیا جا رہا ہے اس پریشانی کا حل کیا ہے میں آج آپ تمامی حضرات کے سامنے اسی تعلق سے چار باتیں رکھوں گا کہ اس پریشانی کا حل کیا ہے یہ سب جان رہے ہیں کہ ہم پریشان ہیں پوری دنیا میں یہ قوم یعنی مسلم قوم پریشان ہیں سریعہ مصر ہو کہیں بھی ہو کسی بھی علاقے کسی بھی خطے میں آپ نظر اٹھا کر کے دیکھئے تو صاحب مسلمان پریشان ہے اور آج کل تو ہندوستان کا مسلمان بھی بہت زیادہ پریشان ہے جگہ جگہ پر موب لنچنگ ہے ترہ ترہ سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے پریشان کیا جا رہا ہے ہم پریشان ہیں پوری دنیا میں ہم پریشان ہیں لیکن اس پریشانی کا حل کیا ہے تو اس پریشانی کا حل جو میں نے قرآن میں تلاشنے کی کوشش کی اور جو مجھے قرآن سے جواب ملا میں آپ سے وہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلمہ کی زندگی کو پڑھنے کے بعد حضور کے بہتر اخلاق کو پڑھنے کے بعد حضور کا عالی مولد دیکھنے کے بعد جو میں نے نتیجہ نکالا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلی بات جو ہے نا اگر آپ کو کوئی پریشان کرتا ہے تو اس پریشان کرنے والے سے آپ کا معاملہ اور بگڑنا نہیں چاہیے کوشش کیجئے کہ اس سے آپ کے معاملات بہتر ہوں بگڑے نہیں اگر بگڑیں گے تو نتائج اور بھی خراب ہوں گے ممکن ہے آپ کے لئے اور بھی برا ہو جائے یا ممکن ہے اس کے لئے کچھ برا ہو جائے اور دونوں حالت میں برائی اچھی نہیں ہے کوشش کیجئے کہ وہ برائی اچھائی میں بدلے اس کی ایک مثال دیتا ہوں بڑی چھوٹی سی مثال صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی شدہ زندگی کو بہتر بنانے کے لئے جو خوبصورت مثال دیتے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضور نے فرمایا کہ ایک مومن مرد کو یہ چاہیے کہ وہ مومنہ عورتوں میں اچھائی تلاش ہے ایک مومن مرد کو چاہیے کہ مومنہ عورتوں میں وہ کیا کرے اچھائی کو تلاش ہے جب وہ مومنہ عورتوں میں اچھائی کو تلاشے گا تو اچھائی کی بنیاد پر اچھائی کے تلاشنے کی بنیاد پر رشتے میں کرواہٹ نہیں آئے گی بلکہ رشتے میں محبت چلی آئے گی رشتے میں کرواہٹ نہیں آئے گی رشتے میں محبت چلی آئے گی اور نتیجہ سنیے ایک عورت میں سو برائیاں ہیں مگر کوئی ایک تو اچھائی ہوگی ممکن ہے وہ کھانا بہت اچھا بناتی ممکن ہو اس کے مسکرانے کا انداز اتنا اچھا ہو جس کو دیکھ کر آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے کوئی تو اچھائی ہوگی جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہوگی آپ کے غیبانے میں آپ کے بستر کی ایسی حفاظت کرتی ہوگی کہ صاحب آپ اس کی اس خوبی کو دیکھ کر آپ اس کے گرویدہ ہو گئے کوئی تو اچھائی ہوگی جو اچھائی آپ کے دل کو چھوٹی ہوگی کہا گیا اس اچھائی کو تلاش ہو اور اس اچھائی کو اگر تم نے تلاش لیا اور اس اچھائی کی وجہ کر اگر تم نے اس کا نباہ کر دیا تو رتیجہ ریزلٹ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آپ کی بھی کسی اچھائی کو دیکھ کر آپ کو جنت کا حقدار بنا دے گا اچھائی تلاش ہو اچھائی برائمت تلاش ہو اس کے اندر اچھائی تلاش ہو اگر آپ اچھائی تلاشتے ہو تو اس کا ریزلٹ یہ ہوگا اس کا بہتر معاملہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے خلاف سادشے کر رہا ہے آپ اس سے زیادہ نفرت نہیں کر پاؤ گے اور جب آپ نفرت نہیں کروگے تو ایک نہ ایک دن ایسا ہوگا کہ سامنے والا آپ کی اس محبت کو دیکھ کر پگھل جائے گا آپ کی اس محبت کو دیکھ کر پگھلے گا اور یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن آپ پڑھئے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی جگہ پر یہ فرمایا مومن بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ صبر سے کام لیتے ہیں وہ صبر سے کام لیتے ہیں اور اگر وہ صبر سے کام لیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں اس کا بہتر عجر دینے والا ہے اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ عجر دینے والا ہے اللہ تبارک و تعالی کی وہ ذات وہ ذات تو یہ سب سے پہلا حل ہے کہ آپ برائی کرنے والے کے اندر اچھائی تلاشیں نہ کہ آپ بھی اس کے ساتھ برائی کرنے لگ جائے یہ پہلا وہ نسخہ ہے جس نسخے کو اپنا کر آپ اپنے خلاف کھڑے ہوئے دشمن کو جواب دے سکتے ہیں دوسرا سنیے دوسرا نسخہ یہ ہے کہ آپ جواب دیجئے اگر آپ کے خلاف کوئی سادش کر رہا ہے آپ کے خلاف کوئی چالے چل رہا ہے آپ جواب دیجئے مگر کیسے قرآن میں کہا گیا سورہ فسلت کے اندر فرمایا گیا ادفع باللتی ہی احسر فرمایا گیا جواب دو اگر تمہارے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے جواب دو مگر کیسے بھلائی سے اسے جواب دو ادفع باللتی ہی احسر بھلائی سے اس کا جواب دو جیسے ایک بہت سادہ سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ آپ سے ملنے جلنے والا ایک شخص ایسا ہے جس کے موہ میں دو زبان ہیں وہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کے طریقے سے ملتا ہے دوسرے کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے طریقے سے مل کر آپ کی برائی اس کے سامنے کرتا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کا برا چاہتا ہے وہ آپ کے خلاف پلانی ہے کر رہا ہے مگر آپ کو اس کا جواب کیسے دینا ادفع باللتی ہی احسر بھلائی سے اس کا جواب دینا ہے اگر وہ آپ کے خلاف پیٹ پیچھے کچھ بولتا ہے تو جب وہ آپ کے سامنے آئے تو آپ اسے سلام کر دیجئے آپ اسے سلام کر دیجئے آپ اس کے حق میں دعا دیتے رہیے جب ملے آپ اسے پانچ چھ دعا دے دیجئے وہ کہے گا صاحب احساس تو ہوگا نا اسے کہ میں پیٹ پیچھے اسے گالی دیتا ہوں اور جب میں اس سے ملتا ہوں تو یہ مجھے دعا دیتا ہے دیکھئے کیا خوبصورت طریقہ اللہ تعالیٰ نے زندگی جینے کا سکھایا ہے ذرا قرآن سے پوچھئے کیا خوبصورت طریقہ کہا گیا کہ جواب دو مگر تمہارے جواب کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ تم کسی کی برائی کا جواب اچھائی سے دو نہ کہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ کرو نہیں 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 برائی کا جواب اچھائی سے دو اللہ کے نزدیک یہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے اب آپ مجھے ایک چیز بتائیے کہ آپ کسی کے برے پر اگر اچھائی سے جواب دیتے ہیں تو یہ مرنے کے بعد کامانے والی چیز ہے یا اسی دنیا میں کامانے والی چیز ہے تو آپ کا جواب ہوگا میرے خیال میں آپ یہی جواب دیں گے کہ یہ دنیا میں بھی کامانے والی چیز ہے اور آخرت میں بھی کامانے والی چیز ہے ایک انسان آپ کو بار بار گالی دیتا ہے اور آپ اس انسان کو بار بار دعائیں دیتے ہیں وہ برائی کے ساتھ آپ کو یاد کرتا ہے آپ اچھائی سے اسے یاد کرتے ہیں بولیے ایک دن تو ایسا ہوگا کہ وہ آپ کے اس اخلاق کو دیکھتے ہوئے اپنے گھٹنے کو آپ کے سامنے ٹیک دے گا یہ قرآن نے ہمیں سکھایا کہ تمہیں اگر کوئی پریشان کرے تو یہ دوسرا حل ہے اس کی پریشانی کا علاج وہ اس انداز سے تم کرو اور تیسری چیز جو بات کہی گئی وہ بھی بڑی خاص اور اہم بات کہی گئی وہ کہی گئی کہ امید مت رکھو اگر تم بھلائی کر رہے ہو تو امید مت رکھنا اس سے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ بھلا کرے گا اس بات کی امید مت رکھنا اگر تم نے اس بات کی امید رکھ لی تو پھر تمہارا کبھی بھی اس دشمن کے ساتھ جو تمہارا اخلاقی بدلہ لینے کا نظریہ ہے اس میں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تم بس بھلائی کرتے جاؤ اور امید کس سے رکھو اللہ سے رکھو حضرت علی کرماللہ تعالی وجہ القریم فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ صرف ایک ہی ذات ایسی ہے ایک ہی ذات ایسی ہے جو کبھی نا امید نہیں کرتی اور وہ اللہ کی ذات ہے اگر تم نے اس سے امید کر لی ہے تو وہ کبھی نا امید نہیں کرے گا وگرنہ کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جو تمہاری امید پر کھرا اتر جائے نہیں نا امید ہوئی جاؤ گے تم اس سے کہیں نہ کہیں پر مگر اللہ کی ذات ایسی ہے وہ کبھی تمہیں نا امید نہیں کر سکتی ہے وہ ذات ایسی ذات ہے یہ حضرت علی کا قول ہے خیر تو یہ کہا گیا کہ امید مت رکھو جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انسان کے اندر اللہ والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ والے وہ ہیں جو انسانوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں انسانوں کو کھلاتے بھی ہیں اور پلاتے بھی ہیں اور ان سے اس کے بدلے کچھ نہیں چاہتے یہاں تک کہ ولا شکورہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کھانے والا یہ کہے کہ آپ کا شکریہ وہ ہم لوگ کسی کے ساتھ بھلا کرے نا اگر وہ شکریہ نہ کہے تو بڑا برا معلوم ہوتا ہے دیکھو نا کیسا انسان ہے شکریہ تک نہیں کہا اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور چلا گیا میں نے اتنی بڑی اس کے ساتھ بھلائی کر دی اور اس نے دیکھا بھی نہیں چلا گیا کہا نہیں نہیں یہ تو اللہ والوں کی نشانی ہے وہ امید ہی نہیں رکھتا شکریہ تک بھی کوئی کہے وہ اس بات کی بھی امید نہیں رکھتا یہ اللہ والوں کی نشانی ہے کہا امید مت رکھو اس سے تم اپنی بھلائی کا کام کرتے چلے جاؤ اس سے امید مت رکھو امید رکھنی ہے تو اللہ سے امید رکھو جب اللہ سے امید رکھو گے تو تم بھلائی کے کام میں آگے خدم بڑھاتے رہو گے اور جب انسانوں کی طرف دیکھو گے تو تمہارا پیر پیچھے چلا آئے گا پھر تم بھلائی نہیں کرو جیسے ہم میں آپ میں بہت سارے لوگ ہوں گے تب آپ اپنے بارے میں ہم پہلے بہت بھلائی کرتے تھے اب کیوں نہیں کرتے ارے بھائی اتنا بھلائی کیا میرے ساتھ ہوا برا تو آپ نے تو امید انسان کے ساتھ رکھ لی اللہ کے ساتھ رکھی ہوتی تو آپ آج بھی بھلائی کرتے رہتے ہیں آپ اس سے پیچھے نہیں اٹھتے آپ کرتے رہتے بھلائی کہا گیا بھلائی کرتے رہو بھلائی کرتے رہو ریزلٹ تمہارے سامنے آئے گا اس کے بعد چوتھی بات ہے کہ تمہیں اگر اپنے دشمن کے چال سے ان کی سادشوں سے بچنا ہے تو تمہیں دو چیز اختیار کرنی ہوگی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا سورہ علی عمران میں آیت آئے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَذُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيَّا فرمایا کہ اگر تم صبر اور تقوی یہ دو چیز اختیار کرتے ہو یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے زمانے میں مسلمانوں کے خلاف بڑی سادشیں رشتے تھے پوری پلاننگ کرتے تھے جیسے آج پوری دنیا میں پلاننگ چل رہی مسلمانوں کے خلاف اس دور میں بھی یہ چیزیں چل رہی تھے سادشیں کرتے تھے مسلمان پریشان ہو گئے کہ اتنی سادشیں کر رہے ہیں ہم تو کسی نہ کسی دن ان کے چکر میں پڑ جائیں گے اللہ تبارک و تعالی نے دو ہتیار دیے دو ہتیار دیے مسلمانوں کو وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا گھبراتے کیوں ہوں اگر تم صبر کرنے والے اور گناہ سے بچنے والے بن گئے لَا يَذُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْعَ تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہارے خلاف کھڑی ہو سکتی کوئی چالے ایسی نہیں ہے جو تمہارا بال بھی باقا کر سکتی ہے مسلمانوں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دو ہتیار دیے صبر اور تقویٰ صبر کرنا اور گناہوں سے بچنا یہ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے دی اور فرمایا کہ اگر تم ان دو چیزوں کو اپناتے ہو تو کوئی بھی سادشیں تمہارے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں انہیں ناکام ہونا ہے آج ہمارے پاس نہ صبر ہے نہ گناہوں سے بچنے کا کوئی معاملہ ہے ہم ان دونوں چیزوں سے کوسو دور ہیں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم بہت بڑے صابر ہیں صبر کرنے والے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ ہم بہت بڑے صبر کرنے والے ہیں اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو خود اپنے اندر جھانت کر کے دیکھئے اللہ نے یہ زبان دی ہے ہمیں ہم اس زبان سے سج بھی بول سکتے ہیں جھوٹ بھی بول سکتے ہیں اگر ہم نے اللہ کے ڈر سے سج بولا جھوٹ نہیں بولا تو آپ سب سے بڑے صابر ہیں آپ ہی صابر ہیں کہ آپ نے اللہ کے ڈر سے سج بولا ہے جھوٹ نہیں بولا ہے لیکن آپ دیکھیں ہم دس روپے کے خاطر اپنے دکانوں میں جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں ہم بازاروں میں جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں یہ کیسا سبر ہے آپ کا یہ تو سراسر نائنصافی ہے جو آپ کر رہے ہیں اپنے اوپر اپنے بچوں کے لیے یا آپ کی نائنصافی اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بزرگوں فرمایا گیا یہ دو ہتھیار اگر تم نے اپنا لیے تو دنیا کی کوئی ایسی سادشیں نہیں ہیں جس کے اندر تم گھر جاؤ بلکہ ساری سادشیں ناکام ہو جائیں گے بزرگوں اور دوستو یہ چار وہ باتیں ہیں جو قرآن مجید نے اور اللہ کے حبیب نے ہمیں اور آپ کو دیا کہ اگر تم پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو تو ان چار چیزوں کو اپنانا ہوگا پہلی چیز کی سامنے والے کے اندر تمہیں اچھائی کھوجی نہیں ہوگی دوسری چیز تمہیں جواب دینا ہے مگر ہر جواب کو بھلائی کے ساتھ دینا ہے برائی کے ساتھ نہیں دینا ہے اور تیسری چیز سامنے والے سے کوئی امید مت رکھنا ہے تمہیں بھلائی کرتے چلا جانا ہے اور چوتھی چیز تمہیں صبر اور تقوی اختیار کرنی ہے تاکہ تم دوسروں کے سادشوں میں پھنس نہ جاؤ یہ اتنی باتیں آپ تمامی حضرات کے سامنے کہنے کے بعد میں تھوڑا سا تفسرہ اس پر کرتا ہوں تفسرہ اس معنوں میں کبھی کبھار کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو سن کر ایوائیڈ کر دینا چاہیے دیکھ کر ایوائیڈ کر دینا چاہیے وہ خود ہمارے نبی نے سکھایا جیسے دیکھئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابو جہل آیا مٹھی میں کنکڑ لے کر کہتا محمد میری مٹھی میں کیا ہے بتا دو صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں کہا اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا بات ہے اب بھی حضور کی زبان سے یہ بات نکلی ہے کہ کنکڑ نے ابو جہل کے ہاتھ میں برجستہ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ دیا اب وہ ہاتھ جھٹکتے ہوئے کنکڑ کو پھیکتے ہوئے دوڑتے ہوئے بھاگا اور یہ کہہ رہا تھا محمد تو بہت بڑے جادوگر ہے ان کا جادو تو پتھر پہ بھی چل جاتا ہے حضور کا کوئی ریاکشن نہیں ہوا حضور نے سنا ایوائٹ کر دیا توجہ نہیں دی دھیان نہیں دیا ایوائٹ کر دیا حضور کو نوز بللہ مجنون کہا گیا پاگل کہا گیا حضور نے سنا ایوائٹ کر دیا حضور نے سنا ایوائٹ کر دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کو تکلیف دینے کی بھرپور کوشش کی گئی مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ کی صیرت کا وہ خوبصورت واقعہ ہمیشہ یاد ہے اور آپ میری زبان سے ہمیشہ اس واقعے کو سنتے ہیں آج بھی سنیے کیا انداز ہے حضور کا دشمنوں کو جواب دینے کا کیا خوبصورت انداز ہے اگر دنیا میں کوئی مثال ہے تو لا کر کے دکھائے ایک شخص آتا ہے رات کے وقت کہتا ہے محمد میں نے سنا ہے تم اللہ کے رسول ہو حضور نے کہا ہاں میں ہوں کہا اگر اللہ کے رسول ہو تو ہماری مہمان نوازی کرو آج میں تمہارے گھر مہمان ہوں گا حضور نے کہا آؤ ویلکم حضور نے مہمان بنا دیا اس کو اس نے کہا محمد بھوک لگی ہے حضور نے بکری کا دودھ لا کر کے دیا دودھ پیا اس نے اس کے بعد اس نے کہا اور حضور نے اور لایا دودھ اور پلایا اس نے کہا اور اور لایا دودھ اور پلایا یہاں تک کہ اپنا حصہ بھی اپنے گھر والوں کا حصہ بھی اسے حضور نے دے دیا اس نے پی لیا رات کو سویا اب کوئی بھی انسان زیادہ کھائے گا تو بیمار پڑے گا بیمار پڑا پیٹ میں تکلیف ہوئی مموڑا ہوا اور اس نے بستر گندہ کر دی بستر گندہ کر کر وہ بھاگا کچھ دور گیا یاد ہے تلوار چھوٹ گئی تھی بڑی خیمتی تلوار ہے وہ چھوٹ گئی لوٹا کہ چلو جا کر اپنی تلوار لے لیتے ہیں ابھی تو اندھیرہ ہی ہے جب لوٹا تو بھئی وہ تو وہ ہیں خمل لائن نصفہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آدھے حصے میں اٹھتے تھے یا رات کے آخیر حصے میں یا رات کے پہلے حصے میں نمازِ تحجد کے لیے اٹھتے تھے نا حضور تو حضور نماز میں پڑھتے تھے اور کوئی مہمان ہوتا تھا تو اس کے کمرے کی طرف بھی جاتے تھے کہ اگر وہ جاگہ ہے کسی پریشانی میں ہے تو اس کی خیریت پوچھ لیں اور اس کی پریشانی کو دور کرے تو حضور نبی کریم اس نے تو سوچا کہ حضور سوئے ہوں گے مگر حضور تو جاگے ہوئے تھے حضور بستر دھو رہے تھے جو اس نے گندہ کراتا نا وہ چادر حضور دھو رہے تھے جب وہ آیا تو اس نے حضور کو جب دیکھا جاگہ ہوا تو سوچا کہ پلٹے پیر لوٹ جائیں بھئی تلوار کے چکر میں جان دینا نہیں ہے مجھے اس کے قدموں کی آہٹ حضور نے سنی بھئی وہ تو پیٹ پیچھے کیا ہوتا ہے حضور یہ بھی جانتے ہیں یہ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ تو سب جانتے ہیں حضور نے قدموں کی آہٹ سن کر کہا رہے بھئی تم آگئے مجھے لگا تم چلے گئے مجھے اس بات کی فکر تھی کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے کیونکہ تمہارے بستر کو دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تمہاری طبیعت کو زیادہ خراب تھی کاش تم نے بتایا ہوتا تو میں رات میں ہی تمہاری بیماری کا کچھ علاج تو کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا اسلام میں داخل ہو گیا آپ نے دیکھا یہ ہے اتنی کوئی خوبصورت صیرت کسی کے پاس جو ہمارے آقا کے پاس ہرگز نہیں ہے کوئی نہیں لاسکتا ادفع باللتیہیہ حسن جواب دو مگر اچھائی کے ساتھ اس بات کا جواب دو میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں یہ جو آج اس ٹاپک کو میں نے چنا ہے اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے شوشل میڈیا پر موب لنچنگ کو لے کر کے بہت طریقے کی باتیں چل رہی ہیں اور الگ الگ نظریات سے لوگ اس کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ موب لنچنگ ہو رہی ہے ہو رہی ہے ہو رہی ہے یہ ایسا کیس دوسرا دیکھا گیا کہ بغیر داڑھی والے کو مارا گیا جو ابھی جھارکھنڈ میں ہوا تبریز نام کے لڑکے کے ساتھ جو حادثہ ہوا وگرنا داڑھی والے اکثر شکار ہو رہے داڑھی ٹوپی والے اکثر شکار ہو رہے اس کے میں تو اس معاملے میں ایک بات کہوں گا اس کے لیے سارے مسلمان کو متحد ہونا چاہیے سارے مسلمان کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کے برائی کا جواب اس کی برائی سے نہ دیں حتیٰ امکان ہماری کوشش ہو کہ ہم اس برائی کا جواب دے مگر اچھا ہی سے دیں یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہم سڑکوں پر اتر کر احتجاج کر رہے ہیں گورنمنٹ سے مان کر رہے ہیں کہ صاحب ایک ایسا قانون لائے جائے کہ ایسی حرکتیں کرنے والے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے آپ ایسا قانون لائیے کہ ایسا کرنے سے پہلے ہزار مرتبہ کوئی شخص سوچے کہ ایک نہتے بے قصور آدمی کو پول میں بان کر یا کسی بھی انداز میں بے رہنی سے مارا جائے اور اس کی جان تک لے لی جائے اس پر کوئی قانون لائے جائے یہ احتجاج کرنا اس بات کا ڈیمان کرنا یہ ہمارا اور آپ کا حق ہے فنڈمنٹل رائیس ہیں ہمارے یہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے جان اور مال کی حفاظت کے لیے یہاں کے ملک سے ہم التجا کریں یہاں کے ملک کے گورنمنٹ سے ہم مان کریں یہ ہمارا حق ہے اور ہم اس حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے لیکن کچھ لوگ جذبات میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے نوجوانوں کو ہتیار اٹھانے کے لیے کہتے ہیں ہم بھی اپنے نوجوانوں کو گولیاں چلانے کے لیے کہتے ہیں ہم بھی اپنے نوجوانوں کو نہتے بے قصور ہندووں کو پکڑ کر مارنے کے لیے کہتے ہیں پھر آپ کو کیسا لگے گا یہ کوئی جواب نہیں ہے یہ کوئی جواب نہیں ہے چند گنے چنے ایسے ہندو ہیں جو اس کام کے کرنے پر فخر محسوس کر رہے ہیں لیکن آج آپ جا لیجئے مذہب سے زیادہ انسانیت اس ملک میں پنپ نہیں ہے اور غیر مسلموں کا 90% حصہ وہ ہے جو اس حادثے پر تھوک رہا ہے یہاں کی حکومت پر بھی اور اس حادثے کو انجام دینے والے لوگوں پر بھی یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی موہ نہیں چڑا سکتا ہے تو 10% ایسے حاکم نیتا اور لوگوں کے چلتے ہم 90% غیر مسلموں کو تکلیف دینے کی بات نہ کریں یہ ہمارے اور آپ کی انسانیت سے باہر کی بات ہے ہمیں جو رائیڈز دیئے گئے ہیں ہم اس کے تحت اس چیز کا احتجاج کریں گے اور میں نے خود اس پر ارادہ کیا میں بھی لوگوں سے ٹیلی فونی بات کر رہا ہوں جھارکن میں جہاں حادثہ ہوا وہاں پر میں بات کر رہا ہوں جہاں تہاں جو احتجاج ہو رہے ہیں وہاں کے لوگوں سے بھی میرا رابطہ ہے باتیں ہو رہی ہیں ہمارے یہاں بھی احتجاج کی ضرورت ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پٹنا میں بھی ایک احتجاج ہوا ہے ایک بڑا احتجاج ہو ہم گنمنٹ سے مان کریں اس چیز کی لیکن ہم اپنے دائرے سے باہر نکل کر اس چیز کا احتجاج نہ کریں میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ڈر پوک ہوں میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مسلمان درا ہوا ہے نہیں 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 مسلمان درا ہوا نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ حضور کی حدیث ہے نا آخر کریم علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا کہ قرب قیامت قیامت کے قریب مسلمانوں کی حالت یہ ہوگی کہ گاجر مولی کے طرح مسلمان کٹے گا تمہیں بلا بلا کر مارا جائے گا تو صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تھوڑے ہوں گے کیا حضور نے کہا نہیں 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 زمین کا اکثر حصہ تمہاری آبادی سے پر ہوگا مگر اس کے باوجود تم کٹو گے کہا یا رسول اللہ وجہ کیا ہوگی حضور نے کہا دو وجہ ہوگی پہلا یہ کہ تمہیں موت سے ڈر لگنے لگے گا یہ پہلی وجہ ہوگی کہ تم مرنے سے ڈرنے لگو گے تب تمہیں لوگ بلا کر ماریں گے اور دوسری وجہ یہ ہوگی کہ دنیا کی محبت تمہارے اندر گھز جائے گی اس میں ایک چیز تو ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے اندر گھز گئی ہے اور دوسری چیز بھی لگ بگ لگ بگ داخل ہو گئی کہ ہم مرنے سے بہت ڈرتے ہیں تو ہم مسلمانوں کو تو مرنا سکھایا گیا ہے اور آج بھی اگر مسلمان مرنا سیکھ لے مرنے سے ڈرنا بھول جائے تو یاد رکھئے ایک مسلمان ہزار پر بھاری ہے وہ ابراہیم سے جذبہ پیدا کرنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم کے اندر ایمان کا وہ جذبہ تھا آگ میں کود گئے اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا آگ تھنڈی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے کیونکہ اس کا ایمانی جذبہ گرم ہے مضبوط ہے اور ایمان کا جذبہ اگر گرم ہو تو آگ کی گرمی ایمان کے جذبے کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے تو آج بھی ہمارے اندر کا وہ جذبہ پیدا ہونا چاہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بزدل بنو نہیں بنو آپ بزدل جان کو ہتیلی پر لے کر کے چلو لیکن اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے ابھی ہمارے جو رائیڈز ہیں ہم اس کی مانگ کریں ہم شوشل میڈیا کے ذریعے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں ہم سڑکوں پر اتر کر وہاں پر پہنچنے کی کوشش کریں اور وہ دن دور نہیں ہے کہ صاحب اگر جھار کھن تک ماب لنگچنگ آ چکی ہے تو بحار میں بھی اس کا آنا تیہ ہے اور آنا ہے اس کو اگر آج اسے نہیں روکا گیا اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی گئی تو یہاں بھی یہ معاملہ ہوگا اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ کسی غریب کا بندہ مرے یہ کوئی ضروری نہیں ہے ہم بھی ہو سکتے ہیں آپ بھی ہو سکتے ہیں آپ بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتے ہیں آج ہم سفر کرتے ہیں تو ٹرینوں میں ڈر لگتا ہے داڑی توپی والے ہیں پتہ نہیں کب کونسا حادثہ ہو جائے تماشا بنا دیا گیا ہے اس ملک کے اندر دس پرسنگ خرافاتی لوگوں نے اس ملک کے اندر کے امن و چین کو چھل لیا ہے لیکن ابھی بھی ہم نائنٹی پرسنٹ ہیں نائنٹی پرسنٹ کہنے سے مراد سارے مسلمان اور غیر مسلموں کا بھی اکثریت کا طبقہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے لیکن آپ پہلے آواز اٹھا کر کے تو دیکھیں آپ اس پر احتجاج تو کر کر کے دیکھئے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ صاحب کارگل چوک پر احتجاج ہوا لیکن کتنے لوگ وہاں پہنچے بہت افسوسناک بات ہے ہم تو اس فکر میں مرے کہاں کا مردہ اور کہاں گڑے یہ سب نہیں ہونا چاہیے صاحب پورے مسلم امت کی بات ہے سب کو ایک ہونا ہوگا اور میں سارے مولوی ملہ خانکاہی جتنے لوگ ہیں سب سے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں یہ وقت مسلقی فرقے اور جھگڑے کا نہیں ہے مسلقی اختلافات کا نہیں ہے یہ وقت اس بات کی ضرورت کا تقاضہ ہے کہ صاحب ہم سب ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر سارے مسلمان کی جان اور مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت کی بات کریں اب ممبروں پر کھڑے ہو کر حضرت غوث پاک کے مرغے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مرغے کی بات کریں کہ مرغہ زندہ ہو گیا ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جان اور مال اور قرآن کی حفاظت کی بات کریں ایمان کی حفاظت کی بات کریں ہم ان چیزوں کی بات کریں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پیغام کو عام کریں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اخلاقیات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں ہم امید کرتے ہیں کہ میری باتیں آپ تمامی حضرات کے ذہن و فکر میں ضرور گئی ہوں گی اور میری تخریر کا بس ایک مقصد بزرگو کہ میں آپ کے اندر وائلنس پیدا نہیں کرنا چاہتا میں آپ کے اندر کے سوئے جذبات کو گرم کر کر آپ کو برائی کی طرف مائل کرنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں بھائی جواب دینے کا جذبہ پیدا کرو اور انداز جواب دینے کا بھلائی کے ساتھ ہو برائی کے ساتھ نہ ہو قرآن مجید جب آپ پڑھئے گا سورہ شورہ آیت نمبر انچالیس اور چالیس کی تلاوت کیجئے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومن کے ایک صفت بتائی ہے کہ مومن کے ایک صفت یہ ہے کہ میں نے جس کے آیت کی تلاوت کری تھی کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے جب ان پر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں یہ بات کہا کہ مقابلہ کرتے ہیں یہ مومن کی صفت ہے کہ مقابلہ کرے گا ظلم ہوگا تو مقابلہ کرے گا لیکن آگے جانتے ہیں کیا کہا اتنہی برائی کا بدلہ برائی سے دے گا جتنا اس کے ساتھ برا ہوا ہے اس سے زیادہ نہیں دے گا وہ جتنا ہوا ہے بس اتنہی کرے گا اگر مقابلہ کرے گا پھر آگے کہا بہتر یہ ہے کہ صبر کر لے اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا کہ ڈٹ کر مقابلہ کرو اور اتنہی جتنا اس نے برا کرا اتنہی اس کے ساتھ بھی تم کرو اس سے زیادہ مت کرو اگر طاقت رکھتے ہوئے صبر کر لو تو یہ تمہارے ایمان کی بہتر نشانی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا سلح ہدیبیہ اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑی سلح ہے قرآن کی پوری ایک سورہ اتر گئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے سلح کر رہے تھے کمپرمائز کر رہے تھے تو یہی عزت عمر کھڑے ہو گئے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کمزور ہیں ہم نحتے ہیں ہم نامرد ہیں جو ہم ان سے سلح کرے آپ کیل تو دی دیئے ابھی ہم بتا دیتے ہیں ان لوگوں کو آقا کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عمر بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ گرم جوشی سے کام نہ لو میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو اور رب وہ کر رہا ہے جو ہم سب کے حق میں بہتر ہے عمر ہونے دو یہ سلح ہمارے حق میں بہتر ہے کمپرمائز کیا سلح ہدیبیہ اور اس کے بعد کیا ہوا سلح ہدیبیہ کے بعد دنیا نے دیکھا ہے وہ لوگ جو اکار رہے تھے اس دن فتح مکہ کے دن وہ لوگ چھکتے ہوئے حضور کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے محمد خدا کی عزت کی قسم اس سے بہتر کوئی دین ہوئی نہیں سکتا ہے اور قدموں میں گرتے تھے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے تھے تو سلح کرنا کمپرمائز کرنا کہیں کہیں پر اپنے اچھے معاملات کو دکھاتے ہوئے اپنے مطالبات کو رکھنا یہ مسلمانوں کی کمزوری نہیں ہے یہ مسلمانوں کا وہ طریقہ ہے جو اس کے پیغمبر نے سکھایا ہے آج ہمیں اور آپ کو وائلنز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم وائلنز کے ساتھ اتنے سڑکوں پر نہیں تلوار ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی اس ملک کی حکومت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے فیبر میں ہیں اور میں نے کہا نائنٹی پرسنٹ غیر مسلم مسلمانوں کے فیبر میں ہے اور موب لنچنگ کے خلاف ہے اور یاد رکھئے آج اگر ہم نے آپ نے اس کے لئے آواز اٹھایا اس کے تعلق سے احتجاج کیا تو وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر حکومت سے ہمارے رائٹس کا مطالبہ کریں گے جو ہمیں حق دیا گیا ہے قانونی طور پر ہمیں وہ حق ملنا چاہیے اور انشاءاللہ وہ حق ہمیں ملے گا مگر دائرہ اللہ اور اس کے رسول کا ہونا چاہیے وہ راستہ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا ہونا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق و رفیق حطا فرمائے آمین سب مآمین و آخر دعوانہ الحمدللہ بلانا السلام علیکم و رحمت اللہ